السلام علیکم پیارے بچوں آج میرے ٹاپک ہے رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہا اللہزین آمنوا کتب علیکم استیاموا کما کتب علیلہزین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اس آیت مبارکہ میں لفظ تتقون کا مطلب ہے آپ پرہزگار بن سکیں آپ متقیب بن سکیں آپ کو تقوی مل سکیں یعنی آپ نیک بن سکیں آؤ بچوں ہم جانتے ہیں کسے پرہزگار بنے کسے متقیب بنے تاکہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ دل کیفیت ہے جو نظر نہیں آتا ہمارے دل میں اللہ کا در یا محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں اس کو تاکہ کہتے ہیں تاکہ بہت امپورٹنٹ ہے جو نظر نہیں آتا کیونکہ یہ دل میں ہوتا ہے جو ہماری سوچ اور نیت ہوتی ہے اور صرف اللہ کو ہی نظر آتا ہے اگر ہم روزہ رکھیں پھوکا اور پیاسا رہیں لیکن گناہ نہ چھوڑے چھوٹ پھولنا نہ چھوڑے نماز نہ پڑھیں غیبت نہ چھوڑے گالیاں بھی دیں تو ہمارا بھوکا لینا اللہ کو نہیں چاہیے اللہ چاہتا ہے ہم مو اور پیٹ کو کھانے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں گناہ دیکھنے سے یہ آنکھ کا تقوی ہوگا دل کو بچائیں پوری خواہش سے یہ دل کا تقوی ہوگا زبان کو بچائیں چھوٹ پولنے سے گالی دینے سے یہ زبان کا تقوی ہوگا ہاتھ کو بچائیں چوری کرنے سے کسی کو مارنے سے یہ ہاتھ کا تقوی ہوگا تو ہی روزے رکھنے کے مقصد حاصل ہوگا جو تقوی حاصل کرنا ہے یعنی نیک بننا ہے جتنا زیادہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے ہمیں اتنا زیادہ تقوی ملے گا سورہ آل عمران کی آیت 15 میں اللہ نے فرمایا ہے تقوی والوں کے لئے جنت تے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے بچوں ہم اب دیکھتے ہیں رمضان میں کون زیادہ تقوی حاصل کرتا ہے اور زیادہ اللہ کو راضی کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کا دیدار نصیب ہو سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی ایک افتار کے وقت دوسری اللہ سے ملنے کے وقت یعنی اللہ کا دیدار سبحان اللہ اگر ہم روزہ رکھ کر تقوی حاصل کر لیں گے تو ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا کر تاکہ ہم تیرا دیدار کر سکیں بچوں اب آپ سوچیں کہ ہم کون کون سے اچھے کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ